اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک سائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا اپنا مقصود احمد موزز خواتین و حضرات حضر یقوب علیہ السلام کے دور سے پروان چڑھنے والی بنی اسرائیل نامی ایک پام جسے آئی یہود کے نام سے جانا جاتا ہے ہمیشہ سے ہی ایک ایسی قوم رہی ہے جس نے ہر دور میں بغاوت سازش اور فساد کا علم بلم کیا ہے وہ قوم جو اپنے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں پانکسی پر چڑھانے سے بھی آر محسوس نہ کرتی جس کی مثال میں حضر یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر پرچانے کی سازش میں پیش پیش رہنے کی سازش حامل ہے دوستو اس ملعون قوم کے مطلق اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ عظیم کتاب قرآن مجید کا تفصیل کے ساتھ مطالع کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قوم کس قدر شدید نفسیاتی امراض کا شکار تھی اور یہ مرض آئی تک بھی نہ صرف موجود ہے بلکہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس کا نازعی صدیل میں ہونے والی بیشمار سازشوں اور ایک مخصوص قسم کی بماری پھلانے سے لگایا جا سکتا ہے خواتینوں حضرات سم 2011 میں بننے والی مروف امریکی فلم کے اندر آج کی دنیا کا حال تقریباً نو سال قبل بتا دیا گیا تھا اس مووی میں بعضی طور پر دکھایا گیا ہے کہ ایک عورت امریکہ سے چین کی شہر اپنے دوست سے ملنے جاتی ہے جہاں اس کا دوست ایک پارٹی کا انتظام کرتا ہے اور وہ دونوں رات کا کھانا بھی اکٹھے کھاتے ہیں اگرے دن وہ عورت واپس امریکہ جاتی ہے گھر آنے کے تقریباً ایک دن بعد اس کو چکر آتے ہیں تیز بخار ہوتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے اسے فوراً حسطال منتقل کیا جاتا ہے مگر وہ صحیح جاب نہیں ہوتی اور بفات پا جاتی ہے ڈاکٹرز کے مطابق اس پر ایک عقیب قسم کا وائرس حملہ آور ہوتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے دوسری طرف اس عورت کا چھوٹا بیٹا جو تقریباً نو یا دس سال کا ہے اور وہ زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے ماں کے ساتھ رہنے سے یہ وائرس اس بچے میں بھی منتقل ہو جاتا ہے جس وجہ سے بچے کو بھی تیز بخار خانسی اور نزلہ زکام ہو جاتا ہے اور تقریباً چھ دن کے اندر یہ بچہ بھی اس وائرس کی وجہ سے مر جاتا ہے اس معاملے کے بعد ڈاکٹرز فوراً اس کے باپ کو بکر کر کرنٹینہ میں منتقل کر دیتے ہیں جہاں اس کے مختلف ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اور جانج پرطال کی جاتی ہے کہ کب اور کس وقت اس کی بیوی نے کہاں کا سفر کیا بچہ اپنی ماں کے ساتھ کتنے دن رہا وغیرہ وغیرہ دوسری طرح یہ بات ورڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تک ہون جاتی ہے یہ چین میں ایک خطرناک وائرس پھیل جو گیا ہے اس نے پورے چین کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اگر اس وائرس کا علاج دریافت نہ کیا گیا تو تقریباً آٹھ میلن لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے ناظرین مووی میں مزید دکھایا گیا ہے کہ دویو ایچو ہنگامی طور پر لوگوں کو اتحاطی تعدیبیر اپنانے گھروں میں رہنے اور ایک دوسر سے دور رہنے کی ہدایت شروع کر دیتا ہے مزید دکھایا جاتا ہے کہ دنیا کے معاشی حالات بگر چکے ہیں لوگ اس وائرس سے مر رہے ہیں اور پوری دنیا میں کرفیوسہ لگ جاتا ہے شہرائیں ویران ہو کر قبرستان کا منظر پیش کرتی ہیں اور لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں جبکہ یہ بیماری دنیا سے تقیباً نوے دن سے ایک سو چالیس دن تک جاری رہتی ہے اس دوران ویو ایچو کا ادارہ کین کے شہر میں اپنے دو سینے ڈاکٹر بیٹا ہے جو اس بیماری پھلاو کے وجہ ملوم کرتے ہیں مگر دوران تفصیش بیماری کا خورج لگاتے ہوئے اس دو میں سے ایک ڈاکٹر بھی اس محلق کرونا وائرس کا شکار ہو جاتا ہے اور چولہ دن کے اندر مر جاتا ہے دنیا میں کفر کی کمی اور مردوں کو اجتماعی طور پر قبروں میں ڈفنائی جاتا ہے مووی میں مزید دکھایا گیا ہے کہ ایک سو چالیس دن میں ڈاویو ایچو ایک ویکسین تیار کر لیتا ہے جو لوگے دن کے اندر اندر پورے یورپے پہنچا دی جاتی ہے اس کے بعد وہ ویکسین ایشائی ممالک کی طرف بیج دی جاتی ہے ناظرین مووی میں دکھایا گیا ہے کہ یہ ویکسین مریض کے ناک کے اندر ڈالی جاتی ہے جو پھپنوں میں جا کر کرونا وائرس کے جرسین کو ختم کر دیتی ہے مگر یہ بماری کیسے پھیلی اس کا خوش سائنس دان اور ڈاکٹر اس وقت لگا پاتے ہیں جب انہیں ملوم ہوتا ہے کہ چین میں ایک چمگادر نے کیلہ کھایا اس میں سے آدھا کیلہ چمگادر کے موں سے نیچے گرتا ہے جس سے سور کھا لیتا ہے یہ وائرس چمگادر سے ہی سور میں منتقل ہو جاتا ہے اور وہ عورت اور اس کا دوستوں سے کھا لیتے ہیں جو ناظرین یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے مگر ناظرین اکرام اب سوال بھی اٹھتا ہے کہ آج جو یہ کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے بلکل وہی چیز نو سال پہلے اس مووی کے اندر کیسے فلمائی گئی مووی کے مصنف کو کیسے نو سال پہلے ملوم ہو جاتا ہے کہ اس وائرس کا نام کرونا وائرس ہوگا اور کموں پیش یہ وائرس آٹھ میلے لوگوں کو متاثر کرے گا حیرت ننگیز طور پر مووی کے اندر ڈویو ایچو کے دو ڈاکٹرز کرونا وائرس کا شکار ہوتے ہیں جبکہ ناظرین تقریباً دو ہفتے پہلے حقیقت میں ڈویو ایچو کے دو مہرین اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں کیا ناظرین یہ ایک پری پلان منصوبہ نہیں یا یہ وائرس چین کے اندر ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت نہیں چھوڑا گیا اگر اس کا جواب نہیں ہے تو پھر کیسے نو سال پہلے بننے والی امریکن فیلم سچ ثابت ہو رہی ہے کیسے ایک امریکی مصنف اپنی کتاب end of days کے اندر یہ انکشاف کرتی ہے قسم 2020 میں دنیا کے اندر ایک محلق وبا پھیلے گی جو پوری دنیا کو اچانک اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور پھر اچانک یہ وبا دنیا سے ختم ہو جائے گی اور ایک دہائی بات دوبارہ یہ بیماری حملہ آور ہوگی یہ سب سے پہلے امریکی مصنفین کو معلوم ہونا کیا یہ بحض اتفاق ہے یا امریکہ کے ایک سوچا سمجھا منصوبہ یہ ہمیں آپ بتائیں گے کمیٹس کی صورت میں اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات پر اپنی رحمت عطا فرمائے آمین سم آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور فیس بوک اور ویڈس اپ پر اپنے دوستوں کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتداروں اور گردوں دوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ